اپرادیوں کے حوصلے واقعی بلد ہیں حالانکہ دوسری گنے گاروں پر تو شکنجہ کسنا آسان ہوتا ہے لیکن اگر معاملہ سائبر کرائیم سے جڑا تو اس کی تحقیقات بھی آسان نہیں ہوئی کچھ اسی مددے پر سہ ہوگی ران شروف نے بات کی سائبر ایکس پر موکیش شودری سے چلیے آپ کو فور بھی دیکھاتے ہیں انٹرنیٹ کس دور میں روجانہ نئی نئی تقنیق دیکھنے کو ملتی ہے اس تقنیق کا یوز بھی ہے تو ساتھ میں میسیوز بھی ہے ہمارا ساتھ ہے موکیش شودری جو سائبر ایکسپرٹ ہیں ان سے پوچھیں گے کی کس طرح کے نئی نئی جو ٹیکنولوجی آتی ہے اس کا یوز کیسے ہوتا ہے میسیوز ہوتا کیسے ہیں سر ابھی حالی میں اپنے جو دیکھا کول فورجنگ اور کول فورجنگ کے معاملے جو دیکھا ہے اس میں نمبر کسی اور کا دسپلی کیا ہے کول کرنے والا کوئی اور تھا پتہ نہیں کہا کان سے کول کیا یہ ہوتا کیسے کول فورجنگ یا کول فورجنگ جو ٹیکنولوجی ہے جس میں آپ جو من چاہا نمبر ہے وہ سامنے والے کی سکرین پر ڈسپلی کر سکتے ہیں اسی کو کہتا ہے کول فورجنگ اور یہاں پہ آپ کیا کریں گے جو ٹیکنولوجی یوز ہوتی ہے اس کے بیاک ل 7ہ کے بیس کے اسے کہتا ہے وائس آور ا انٹرنیٹ پروٹوکول то وائی پی تو وائی پی تیکنولوجی میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ نمبر ڈسپلی کرنا چاہو وہ نمبر ڈسپلی کر سکتے ہو تو یہی مینجر پروblemb ہے کہ اس میں کوئی نمبر سسٹم ہے ہی نہیں جب کوئی نمبر سسٹم ہے ہی نہیں تو آپ کوئی نمبر فکس نہیں کر سکتے جو آپ چاہتے ہیں وہ ڈسپلی کر سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کرتے ہیں جیسے آپ موبائل میں رچارج کر آتے ہیں ویسے سرور پر کریڈٹس پرچیز ہوتے ہیں اس کے اقوائیڈنگلی جو بھی کال ریٹس ہیں جس country میں آپ کال کر رہے ہیں لگ بگ ایک روپے کے اسپاس یہ ایک روپے سے کم بھی کال ریٹس ہیں تو کافی سستا ہوتا ہے جس کے جس کے لیے تیکنالوجی use کرتے ہیں تو جو criminal intent کا ہے جو criminal mindset کا ہے وہ اس لیے کرے گا کہ کچھ بھی x number display کروا کے میں یہ crime کر دوں اور جسے positive use کرنا وہ یہ کرے گا کہ مجھے بہت سستی کال ریٹس پڑ رہی ہیں اس لیے میرے relatives friends یا family members جو other country میں رہتے ہیں ان سے میں بات کر لے لیکن جنہوں نے سویتہ دے رہی ہے تو اس میں منچہ نمبر display کرنا مال یہ چیز ہے فائدے مند نہیں ہوگی منچہ نمبر کم ہے ٹھیک اچھے بات اگر کوئی بھی دیش میں کہیں تو دور ہے تو بات کر سکتے ہیں کم پیسوں میں یہ بہت اچھے بات ہے لیکن منچہ نمبر دینا کوئی نمبر پولیس کا دے سکتا ہے کوئی یہ سارے servers نہیں دیتے ایسا نہیں ہے کہ جو بھی ویو آئی پی کال کی فیسیلیٹی پروائیڈ کرواتا ہے وہ سارے servers یہ فیسیلیٹی دیتے ہیں کہ منچہ نمبر display کرلو یہ کچھ limited ہی ہیں جو دیتے ہیں اور ان کی پولیسیز بھی time to time change ہوتی رہتی ہے اگر ان کے پاس میں request جاتی ہے ایجنسیز کی یا گورنمنٹ department کی کہ اگر ہنڈرڈ نمبر ہے تو ہنڈرڈ display نہیں ہونا چاہیے پولیس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اپنی پولیسیز بھی ریوائز کرتے رہتے ہیں time to time because ان کو ساری کنٹریز کا نہیں پتا کچھ کنٹریز سے ہونے پتا ہوتا ہے ہر کنٹریز کا نہیں پتا ہے جیسے انڈیا میں ہنڈرڈ ہے تو ساری کنٹریز میں ہنڈرڈ نمبر نہیں ہوتا پولیس کا ایسے کمپنیاں خوب ہوگی جو اسی سودین دیتے ہوگی ایسے کمپنیاں کافی ہیں اور تقریبا کچھ گھنٹے لگتے ہیں آپ اپنا سرور سیٹ اپ کر سکتے ہو اور اگر آپ سرور کسی سے پرچیز کر رہے ہو تو گھنٹی کے کچھ منٹس لگتے ہیں جس کے اندر آپ نئے سرور پرچیز کر کے کال کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سرور کے زریعے جو کال کی جاتے ہیں اس میں منچائے نمبر شوک ہو سکتے ہیں اس طرح کی ہے تو فیشلیٹی لیکن شاتر لوگ ان کا دروپیو کرتے ہیں لیکن جیسا کی مغشت چوتری نے بتایا کہ بچنے کا اپائی نہیں ہے کوئی کرنے والا منچائے نمبر سے فون کرے گا تو کرے گا لیکن ساودانی اسی میں ہے سچے ترینہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اپنے کو تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہوتا ہے آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا کہ یہ نمبر جو مجھے کوئی جان کر لے رہا ہے یا مجھے کچھ دمکی دے رہا تو یہ جو دینے والا کوئی فیک ہو سکتا ہے تھوڑی بہت پر یہ دی اس میں سندے آپ کو ہوتا ہے تو فون کو جو ہے اس کے بعد میں خود اس نمبر پر پھون کیجئے گا تو اس ٹائم وہ جو نمبر جائے گا وہ جس نمبر کا نمبر ہوگا یعنی جو جنون پرسن ہے جو صحیح وقتی ہے اسی وقتی کے پاس پہن جائے گا کیمرہ پرسن نرندر سنگھ کے ساتھ رام شروپ فرشٹ انڈیا جاپور واقعی جب تک ہم ساودان نہیں رہیں گے تب تک ایسے شاتر اپنی کار گزاریوں کو انجام دیتا رہیں گے تحقیقات میں تو یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ایمیل اسپوفنگ شہد سائیوہ تھگی میں سکرین نائجیریان گینگ تھگی کے پیسے ٹرانسپر کرنے کو اس تھانی یوکوں کو گینگ میں شامل کرتے ہیں اور ان کے خاتے کا استعمال کرتے ہیں اس کے بدلے وہ انہیں دس سے بیس فیسدی تک رقم دینے کا لالچ بھی دیتے ہیں پچھلے دنوں ایمیل اسپوفنگ کر کروڑوں کی تھگی میں گرفتار نائجیریان گینگ سے اس کا پردہ پھاش ہوا تھا اور اس دوران ہی چار اس تھانی یوک کی کرفتار ہوئے تھے چلی ایک بار پھر روک کرتے ہیں سائیبار ایکسپرٹ موکیش چودری کا جو اس وقت خود اسٹوڈیو میں موجود ہیں موکیش جی یہاں سب سے پہلا سوال یہ رہے گا کہ ایسی بی نے جو ابھی حالی میں آپ کو جان کری ہوگی ایسی بی نے ایک ساحل راجپال نامہ کے ایک شخص جس کو پکڑا ہے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی بی نے اپنی جو پوری جانچ کی ہے لگ بک چھے مینوں کے دوران نو دیشوں سے پوری جان کری ہیں جھٹائی ہیں سمجھنا یہ چاہیں گے کہ کس طرح اس پوفنگ کا یہ پورا کھیل ہوتا ہے اور آخر نو دیشوں سے کس طرح سے جان کری ہیں یہاں جھٹائی گئی ہوگی یہ ایکشلی کال سپوفنگ میں دو طریقے ہوتے ہیں جس طریقے سے کال سپوف ہو سکتا ہے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو پرسن ہے اپنے نمبر سے سرور پہ کال کر کے کال سپوف کر سکتا ہے جس کیس میں اس کیس میں کیا ہوگا کہ اس کا پریپیڈ یا پوسٹ پیڈ سم کارڈ ہے اس سے بیلنس ڈیڈیکٹ ہوتا ہے اور ہر ایک کمپنی کے بیس پہ کوئی 30 روپیز پر منٹ کوئی 40 روپیز پر منٹ چارج کرتا ہے ایک یہ میتھاڈ ہے جس کیس میں سرور پرچیز نہیں کرنا پڑتا دوسرا میتھاڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سرور پرچیز کرنا ہوگا کیونکہ ویو آئی پی سرورز ہوتے ہیں وہ انڈیا میں ہے نہیں فورین کنٹریز میں ہیں تو جو بھی ادھر کنٹری ہوگی اس کی اوپر ڈیپنڈنٹ ہے اگر انڈیا سے کوئی کال کرنا چاہتا ہے تو ادھر کنٹریز اگر سرور پرچیز ہوگا تو اس کی لیے اس کو اپنا کریڈٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ یا پی پال اکاونٹ سے کریڈٹ پرچیز کرنے ہوتے ہیں اور جس بھی ریسپیکٹیو کنٹری میں وہ کال کرے گا اس کے اقویڈنگلی ان کی کال ریٹس فکس ہوتی ہیں اس کے اقویڈنگلی اس کو چارج ہوتا ہے تو یہ موبائل فون سے بھی سکتا ہے یہ کمپیٹر سسٹم سے بھی ہو سکتا ہے دونوں سے ہو سکتا ہے جب سرور پرچیز کر لیتے ہیں اس کے بعد میں سرپ انٹرنیٹ کنیکشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو ایسے تو ہوتا ہے کال سپووفنگ اور انویسٹیگیشن کے اگر بات کریں کہ انویسٹیگیشن کیسے ہوا ہوگا تو ادر کنٹریز میں ویسے روٹین میں جو بھی انویسٹیگیشن ہوتے ہیں انڈیا سے باہر کے جو انویسٹیگیشن ہے وہ تف ہوتے ہیں ایسی نہیں ہوتا بکوز انڈیا سے باہر جو انویسٹیگیشن ہے اس کا ایک سیٹ پیٹرن ہے بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ کربنلز کافی اتتاگیشن ہوتے ہیں کہ اگر انڈیا کے باہر کا سرور یوز کریں گے تو ہم بچ جائیں گے یہ ایک مس بلیف ہے کربنلز کا انڈیا کی اور باہر جو ادر کنٹریز ہیں ان کی ایک ٹریٹی ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں میچوال لیگل اسسسٹنس ٹریٹی MLAT MLAT میں بیسیکلی اس ٹریٹی میں اس سندھی میں یہ ڈیفائنڈ ہوتا ہے کہ دونوں کنٹریز ایک دوسرے کو کیسے ہیلپ کریں گے کربنل کیسز میں تو جن کنٹریز سے ہماری ٹریٹی ہے وہ کنٹریز بیسیکلی باؤنڈ ہو جاتی ہے ہمیں ریپلائی کرنے میں اور بہت ایزیلی وہاں سے ریپلائی مل جاتا ہے کچھ ٹائم لگتا ہے کسی کسی کیس میں کیس ٹو کیس کیس کا جو نیچر ہوتا ہے اس کے اقوائیڈنگلی ٹائم کم یا زیادہ لگ سکتا ہے تو اس طریقے سے جن کنٹریز سے ٹریٹی ہوگی باقیادہ ان سے بہت ایزیلی لے لیا ہوگا انہوں نے اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کا یہ روٹین ورک ہوتا ہے روٹین میں کافی سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جو سامنے دکھنے کو نہیں آتے بات روٹین انویسٹیگیشن میں فورین نیشن سے فورین کنٹریز سے انویسٹیگیشن میں ریپلائن لیتے رہتے ہیں یہاں پر ایک چیز اور سامنے آتی ہے کہ کئی بار جو گوگل کی ویب سائٹس ہوتی ہیں وہاں پر بھی کئی اس طرح کی ویب سائٹ ہیں جہاں پر اسپوفنگ کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں یا اس طرح کی سیواؤں کا جو کریمنلز ہیں خاص طور پر وہ فائدہ اٹھاتے ہیں تو کیا کانونن اسے ٹھیک مانا جا سکتا ہے نہیں ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ٹیکنولوجی ہے یہ کچھ ویسا ہے کہ ٹیکنولوجی کا کچھ پوزیٹیو سائٹ ہوتا ہے تو نیگٹیو سائٹ بھی ہوتا ہے اگر کوئی ٹیکنولوجی ایسی ہے جس سے صرف کریم ہی ہو سکتا ہے کچھ پوزیٹیو پارٹ نہیں ہے تو بلکل وہ کریم کریمنل انٹینٹ کے لیے ہے اسے بلک کرنا چاہیے اور وہ ایک کریم ہے اگر اس کا کوئی پوزیٹیو پارٹ ہے اور اس پوزیٹیو پارٹ کے ساتھ ساتھ کریم بھی ہو رہا ہے نیگٹیو نیگٹیویٹی بھی ہو رہی ہے تو ایکچولی وہ کریم نہیں ہے جو کریمنل ہے وہ یوزر ہے جو اس کو یوز کر رہا ہے کریمنل انٹینٹ سے لیکن یہاں پر جب یہ چیزیں سامنے آتی ہے اور یہ چکی رہستان میں یہ پہلی کاروائی ہوگی لیکن دیش کے دوسرے حصوں میں اس طرح کے کئی بار معاملے سامنے آ چکے ہیں جہاں اس پوفنگ کول کے جریے لوگوں کو برگلائیا ہے یا ان سے دھوکہ دھڑی کی گئی ہے یا دوسرے کرائیم ان کے ساتھ کیے گئے ہیں تو کہیں نہ کہیں کیا کوئی سائیبر اپراد میں یا آپ کے اس فلڈ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان باتوں کو روکا جا سکے اور آگے اس طرح کی گھٹنا ہے نہ ہو روکنا ویسے تو بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہ جو سائیبر ورلڈ ہے اس کے اندر depend کرتا ہے آپ کی boundaries limited نہیں ہیں world wide ہے تو اتنی ساری countries اتنے ساری servers پہ control کرنا بہت مشکل ہے اگر میں simple طریقے سے آپ کو سمجھاؤں جیسے اگر ایک server نیدر لینڈ میں ہے نیدر لینڈ میں server اس کے اوپر control انڈین گورنمنٹ کا نہیں ہو سکتا وہ وہاں کی گورنمنٹ کا ہوگا اب نیدر لینڈ گورنمنٹ اگر کنٹرول کرنا چاہے تو ٹھیک ہے اب criminal کیا کرےگا اگر نیدر لینڈ گورنمنٹ نے کنٹرول کر لیا تو وہ country switch کر لے گا australia کر لے گا تو ایسے ہی جب تک پورا world unite نہیں ہوتا اور سارے countries کا ایک same protocol نہیں ہوتا اور same policy نہیں ہوتی تب تک یہ بہت زیادہ مشکل ہے سنگ چیپ میں یہ بھی کوئی دوست بھی گھٹنا اس طرح نہ ہو اس میں دو راستے ہیں بچنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے call spoofing یا sms spoofing sms بھی spoof ہوتا ہے call spoof بھی ہوتا ہے اب بچنے کا راستہ exactly نہیں ہے بٹ اس case میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جس person نے call کیا ہے اگر جس نمبر سے کال کیا اسی نمبر پہ کال کنیکٹ ہوگا تو فراڈ پرسن کو کال نہی جائے گا ریل جینوین پرسن کو کال جائے گا اس case میں اب آپ کو جانکاری دینی آپ پرسن کو دی دی جیے تو جانکاری آپ کی صحیح جگے جائے گی ایک طریقہ یہ ہو گیا دوسرا طریقہ ایجنسی کے لیے ہیں گورنمنٹ کے لیے ہیں انڈیا میں سائیبر پیٹرولنگ سیلز کی کمی ہے ہمارے پاس سائیبر پیٹرولنگ سیلز ہوں تو اس ٹائپ کی ویب سائٹ یا اس ٹائپ کی ٹیکنال جیز جو سامنے آتی جس سے کرمینلز کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس کو ٹائم ٹو ٹائم روک جا سکتا ہے ہمارے ساتھ جن کے کچھ حد تک نکل پی لگائی جا سکتی ہے لیکن ہمیں تو سادھانت رہنا ہی ہوگا بہر ہماری اس خاص پیشکش میں آج پھلا لکھتا ہے مجھے دیجئے ازادت مشکل مجھے